آج یہ دیکھیں نا سٹیج کو اوپر اگر آپ دیکھیں جانگیترین صاحب کے بیک سیٹ پر کون بیٹھے تھے شباش نیف صاحب وزیراعظم شباش نیف کے جو مشیر ہیں بریہ سپورٹس اور سیاحت اور آن چودری صاحب بیٹھے تھے آن چودری صاحب کے بارے میں ہی آیا تھا کہ اس پارٹی کا نام استحقام پاکستان جو تجویز کیا ہے وہ آن چودری صاحب نے اور ان کے ساتھ آئی تنگ اساق خاکوانی صاحب تھے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ دو رکنی کمیٹی بنی ہے اور اس دو رکنی کمیٹی نے تجویز کیا ہے نام استحقام پاکستان یہ جو پارٹی نے بنی ہے اس پارٹی کا نام تجویز کرنے والے پی ڈی ایم حکومت کی کابینہ کے ایک رکن اور شباش نیف صاحب کے ایک مشیر آن چودری صاحب نے کیا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ سٹیج کے اوپر دیکھیں تو ترین صاحب کے ساتھ پہلے تو ترین صاحب پر آپ بات کریں دیکھیں کچھ چیزیں جو انوز کرنی پڑیں گی ترین صاحب کو یا ان کے گروپ کو کیونکہ ترین صاحب انہوں نے ایک گروپ بنایا جب پنجاب حکومت عمران خان کی ختم ہوئی اس گروپ کو جھانگی ترین گروپ کو نون لیگ نے جھانگی ترین صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ ووٹ دیئے تو نون لیگ میں شامل ہو گیا تھا جھانگی ترین گروپ آج تک ترین صاحب نے انوز نہیں کیا کہ جھانگی ترین گروپ نے نون لیگ چھوڑ دیا ہے پہلی چیز دوسرا ان کے ساتھ آپ دیکھیں علیم خان صاحب بیٹھیں علیم خان صاحب نے جو سیٹ چھوڑی تھی اس سیٹ پہ جو ایسن شرافت ان کا نام تھا جو نون لیگ کے کیونکہ جو بیس حلقے تھے اس میں صرف ایک حلقہ ایسا تھا جہاں پہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں ملا تھا نون لیگ کے نزیاتی بندے کو ٹکٹ ملا تھا علیم خان صاحب کی سیٹ پہ اور علی علیم خان صاحب میاں نواز شف سے جا کے ملتے رہے پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ لنگڈیال صاحب ہیں یہ نون لی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا انہوں نے جو سترہ جولائی کو اور یہ نون لی کے نون لی کی سپورٹس تھے اور وہ سارے ہی الیکشن جیتے تھے اور بعد میں انہوں نے ووٹ بھی جو ہے وہ ہم سے شباز کو دیا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ ترین صاحب کے گروپ کو انہوں اس کرنا پڑے گا پبلک لی کے وہ نون لی کیسا نہیں ہیں ورنہ تو یہ ایک پی ڈی میں شامل جماعتیں پندرہ ہو گئی ہیں پہلے چودہ تھی آج پندرہ ہو گئی ہیں تو ابھی تک لیٹی نہیں ہے دیکھیں اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اگر انہوں نے ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ان کو پی ڈی ایم پر تنقید کرنی پڑے گی اس کو ٹف ٹائنگ دینا پڑے گا لیکن یہ تو جا کے اور پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ابھی تک ان کے اندر جو آن چودری صاحب ہیں وہ حکومت کے حصے ہیں تو یہ بڑا ایک مشکل ہو جائے گا اور اس بیان کے بعد نومان اور زرداری کے ریمو کرنم پر نہیں چھوڑ سکتے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آشم ڈوگر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی پڑے گی کہ یہ ایک الگ نئی پارٹی ہے یا پی ڈی ایم میں ایک نئے گروپ کا اضافہ ہے یہ بات کلیر کرنی پڑے گی ادھروائیس چیزیں کلیر نہیں ہوں گی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فواہ چودری صاحب بھی موں چھپا رہے تھے کیونکہ میں آخری ایک بات کرنوں ماذرت راج عامر باز صاحب کو کافی بیٹ کرنا پڑا ان کی طرف ہم نے جانے لیکن اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان میں سے سب سے بڑے سیاسی کارکٹ میں کون تھا تو وہ فواہ چودری صاحب تھے اور وہ دیکھیں وہ بل کو پیچھے چھپکے بیٹھے ہوئے تھے باقیوں کا تو آپ دیکھ لیں امران اسمیل صاحب ہیں وہ کانسلر کراچی سے نہیں بان سکتے علی زیدی صاحب دو ڈھائی زار ووٹ نہیں لے سکتے کراچی سے فیاضہ صاحب صاحب فیاضہ صاحب کو طریقہ صاحب ٹکٹ نہیں دے رہی تھی بڑی مشکل سے انہوں نے ٹکٹ لیا فیاضہ صاحب صاحب اگر جو صورتحال تھی وہ نکالی گئی ہی پارٹی سے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پارٹی کو کلیر کرنی پڑیں گی کہ یہ کس طرح جاری ہیں جب تک یہ پی ڈی ایم کو ٹاف ٹائم نہیں دیں گے ان کی مخالفت نہیں کریں گے ان پر تنقید نہیں کریں گے جو ان کی معاشی تباہی کی پولیسیز ہیں تب تک اس پارٹی کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا پنجاب کے اندر